تو آداب ناؤسکار اونیننگ سسیاہ کالے گا پھر آپ تمام لوگوں کا سواغت ہے کرائم تک کی کہانی کس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی اپنے دیش میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایسے انگینت کیسز ہیں ایسی انگینت کہانیاں جب کسی کرائم کے معاملے میں کئی بار بے قصوروں کو سزا ہوتی ہے اور وہ جیل کے اندر چل جاتے ہیں کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں جو بیچ میں پتا چل جاتے ہیں سچائی کے آیا اور وہ باہر آ جاتے ہیں کچھ بدقسمت ہوتے ہیں جو پوری سزا کٹ لیتے ہیں پھر بھی وہ اپنی بے گناہی کو ثابت نہیں کرواتے آپ کی کہانی ایک بیوی کی لڑائی کی کہانی ہے ایک بیوی ایک پتنی ایک وائف جسی یقین ہے کہ اس کا پتی بے قصور ہے لیکن اس کے علاوہ اس بات کو ماننے کو کوئی اور تیار نہیں ہے یہاں تک کہ نہ اس کے خود اپنے رشدار اس کی اپنی بہنیں عدالت وکیل اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے پتی کو سزا ہو جاتی ہے اور سزا بھی ایسی ویسی نہیں عمر قید کی سزا اور اس سزا کے حساب سے اس کے پتی کا جیل کے باہر آنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا اگر اس کو پیرول اور باقی چیزیں ملتی بھی تو آنے والے ٹو تھوزن ففٹی ٹو میں ابھی تئیس چل رہا ہے تو اندازہ لگائے کہ ابھی بھی قریب پچھے ستائی سٹائی سال کے بعد باہر آتا لیکن ایک بیوی نے ہمت نہیں آ رہی ستائی سال تک وہ اپنے بلکہ سات سال تک ماف کیجے گا اپنے پتی کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش میں جوٹی رہی کہانی بہت دلچسپ اور حیران کرنے والی ہے کہانی امریکہ کی ہے امریکہ کے اوہیوں کی ہے یہاں پہ ایک پریوار رہا کرتا تھا جوڈی جانسن بات 1963 کی ہے جوڈی جانسن کی شادی ہو چکی تھی کوئی اولاد تھی نہیں تو جوڈی اور اس کے ہزبر نے تیع کیا کہ وہ کہیں سے بچے کو گود لیں گے لیکن ان دونوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ لیگل طریقے سے اس وقت جو قائد قانون تھے اس میں کسی بچے کو گود لے سکے انہوں نے اپنے کئی جاننے والوں سے کہا کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک تو گود لینے والے آپ دونوں پتی پتنی ہو اور ڈیوورس نہیں ہونا چاہیے آپ کا اپنا مکان ہونا چاہیے آپ کے اپنے انکم کا صحیح ٹھیک تھا زریعہ ہونا چاہیے تو ایسے بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس تھے جس کی وجہ سے بچے ملنے میں وقت لگ رہا تھا تب ہی انہیں پتا چلا کہ ایک ایسی کچھ سنستہ ہے جہاں سے ان کو بچہ آسانی سے مل سکتا ہے جوڈی اور اس کے ہزبن وہاں گئے اور فروری 1963 میں ون تھاؤزن ڈالر کے عوض میں وہاں سے ایک لڑکی ملی اس کا نام انہوں نے میلنڈا رکھا بیٹی دینے والے نے کہا کہ یہ جس کے یہاں پیدا ہوئے اس کے ماں باپ مر چکے ہیں جس لئے آپ اس کو گود دے رہے ہیں جوڈی اور اس کے ہزبن میلنڈا کو لے کر گھر آئے دونوں خوش تھے پھر اوپر والے نے ان کو ایک اور بیٹی دے دی تو اب ان کی دو دو بیٹیاں تھی دیرے دیرے وقت بھی تا جوڈی جومسن کے ہزبن کے ڈیتھ ہو گئی اب دونوں بیٹیاں بڑی ہو گئیں دونوں کی شادی ہو گئیں اب ان میں سے جو چھوٹی بیٹی تھی اس کی ایک بیٹی ہوئی جو بڑی بیٹی تھی میلنڈا اس کے دو بیٹے ہوئے تو اب جوڈی جومسن دادی بن چکی تھی بلکہ نانی بن چکی تھی سال انیس سوٹھانوے کا آگیا اب نائنٹین نائنٹی ایٹ جوڈی جومسن کے عمر اس وقت لگ بگ ایک ایون باون سال کی تھی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اسی دوران جون نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ایک خلاصہ ہوا امریکہ میں اور وہ یہ ہے کہ نائنٹین فپٹی ون سے لے کر نائنٹین سکسٹیز کے دوران سکسٹی فائیٹ تک امریکہ میں ایک گینگ امریکہ کے الگ الگ پانچ سٹیٹس میں انہوں نے غلط طریقے سے بچوں کو گود دیا اور وہ ان بچوں کو چراتے تھے یا کئی بچے جو پیدا ہوتے تھے ان کے پیرنٹس کو بتا دیتے کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے اور وہ پھر بیچ دیا کرتے تھے اور اس پورے گینگ کو جو اس وقت نام دیا گیا تھا وہ تھا ہکس گینگ تو پتہ تلا کہ ان کا جو مین سرگنہ تھا ڈاکٹر ہکس تھا پیشے سے میڈیکل کے ہی جڑا ہوا تھا اور وہ بچوں کو بیچنے کا کام کیا کرتا تھا ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں جن کو اولاد نہیں ہو رہا ان کو تو اب یہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں یہ خلاصہ ہوا جب یہ خلاصہ ہوا تو جب باقی تفتیش ہوئی تو جڑتے جڑتے معاملہ آیا میلینڈر تک کہ نائنٹین سکسی تری فروری میں جوڈی جانسن نے بھی ایک بچی کو گود دیا تھا اور اب وہ تیس سال کی ہو چکی ہے اس کا نام میلینڈا ہے اب اس کے بعد جب سب کچھ تفتیش ہو گئی پوری اس گینگ کو بھی پکڑا گیا تو پتہ چلا کہ ہاں میلینڈا ایک ایسے پریوار کی بیٹی تھی جس کے ماں باپ جب وہ پیدا ہوئی تو اس سے جھوٹ بولا گیا کہ آپ کی بیٹی مردہ ہے اور پھر اسے تھاؤزن ڈالر کے عوض میں جوڈی جانسن کو بیج دیا گیا جوڈی جانسن اور ان کے پتی اس سچائی سے انجان تھے تو ان کی کوئی غلطی نہیں تھی لیکن جب یہاں تک بات آئی تو دونوں ماں بیٹی وہاں کے ایک ٹاک شو میں باقی رائے بریگا کے ٹی وی چینل پر نامچین وہاں بیٹھے اور انہوں نے اپنی پوری کہانی سنائی یہ پورا اپیسوڈ ریکارڈ ہو گیا جون نائنٹی نائنٹی ایٹ میں لیکن اس سے پہلے کہ یہ اونیر جاتا ہے یہ اپیسوڈ اسی مہینے کے جانا تھا اس اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے جوڈی جانسن زندہ نہیں بچی چھے جون انہی سو انٹھانوے کی تاریخ تھی جوڈی جانسن اپنے گھر میں تھی ان کی دوسری بیٹی کہ ایک چھے سال کی جو چھوٹی بیٹی تھی بلکہ ایک لوتی بیٹی تھی بروکس وہ اپنی نانی جوڈی جانسن کے گھر آ کر اکثر وہ رہا کرتی تھی اس رات بھی وہ اپنی نانی کے ساتھ گھر پر تھی دونوں اکیرے تھے اسی دوران رات کو ایک اجنبی جانسن کے گھر میں گھسا جوڈی جانسن کے اور اس نے جوڈی جانسن پر حملہ کر دیا جب اس نے حملہ کیا تب چھے سال کی بروکس دوسرے کمرے میں تھی شور سن کر وہ باہر آئی جب وہ باہر آئی تو اس نے اپنی نانی کو لہو لہان دیکھا اس کے بعد اس حملہ بر میں اس چھ سال کی معصوم کے ساتھ بھی حیوانیت کی اسے مارا پیٹا اور اس کو سیکسوال ابیوز کیا چھ سال کی معصومی سرکت کی وجہ سے دہشت میں بے ہوش ہو گی اس کے بعد وہ شخص چلا گیا سات جون کی صبح ہوئی چھ سال کی اس بچی کو ہوش آیا جب ہوش آیا تو اسے سب کچھ یاد آیا عمر زیادہ نہیں لیکن اس نے اس کے گھر والوں میں سے سکھا رکھا تھا کہ موبائل پر وائس میسج کیسے بھیجتے ہیں اس نے وائس میسج بھیجا اور اپنی ایک دوست کو بھیجا اور کہا کہ میں یہاں ہوں نانی کے پاس اور میرے نانی کیوں کسی نے بہت مارا پیٹا ہے تم میری ممی کو لے کر یہاں نانی کے گھر آ جاؤ اب اس بچی نے یہ وائس میسج بھیجا اس کے بعد وہ لہو لہان جس میں پہ کوئی کپڑا نہیں وہ چھے سال کی معصوم اپنے اس گھر سے باہر دروازے کے باہر آتی ہے پڑوس میں ایک پڑوسی رہ کرتا تھا وہ اس کے دروازے کو نوک کرتی ہے کسی کو بھی دیکھ کر اس بچی کو مطلب افسوس ہوگا وہ اسے فوراں ہسپیٹل لے جائے گا حال جال پوچھے گا دروازہ نوک کیا ایک شخص اس دروازے سے باہر نکلا پڑوسی اس بچی نے کہا کہ میرے گھر میں کسی نے میری نانی کو مارا ہے وہ اندر ہے زخمی ہے اور مجھے بھی مارا پیٹا ہے آپ میری ممہ کو فوراں بلا دیجئے اس نے کہا ٹھیک ہے وہ بچی پینتالیس منٹ تک اس دروازے پر کھڑی رہی پینتالیس منٹ کے بعد وہ پڑوسی باہر آتا ہے اور خیر اس کے بعد تک تک وہ میسج مل چکا تھا ماں اور باقی پریوار سب آ جاتے ہیں اس کے بعد پولیس آتی ہے جب گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جوڈی جونزن کی لاش پڑی گی ہے انہیں بہت بری طرح مارا گیا تھا جبڑا سلے کے باقی ساری چیزیں سرپ سب کچھ ٹوٹا ہوا تھا ڈاکٹروں نے انہیں ڈیٹ ڈیکلیئر کر دیا تھا اب اس کے بعد پولیس نے پوچھتات کی چھ سال کی بچی نے کہا کہ ایک شخص آیا تھا رات کو اور اس نے حملہ کیا اس کے آنکھیں نیلی تھی پھر اس نے کہا کہ وہ شخص جب پلٹا تو میں نے اس کی آنکھیں اور کچھ دیر کے لیے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کا جب چہرہ دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ ہمارے انکل ایلنگز ہیں ایک ایلکنز تو انکل ایلکنز تھے اب جب اس بچی نے یہ کہا تو پوچھا گیا یہ انکل ایلکنز کون ہے تو پتہ چلا کہ ایلکنز میلینڈا کے ہزبینڈ کا نام یعنی جوڈی جونسن کے داماد کا نام اور میلینڈا وہی جسے گود لے کر آئے تھے اب میلینڈا اور ایلکنز کی سادھی ہو چکی تھی دونوں کے دو بیٹے تھے چھوٹے چھوٹے اب ایک اس کرائیم کی وٹنس یہ کہہ رہی ہے جس شخص کو میں نے دیکھا اس کی آنکھیں نیلی تھی اور وہ انکل ایلکنز تھے اس کے بعد پولیس نے واقعی لوگوں سے پوچھا پوچھتاچ ہوئی اور ان ساری پوچھتاچ اور اس بچی کے بیان کے بعد وہاں کے پولیس نے ایلکنز کو گرفتار کر لیا ایلکنز اس وقت اپنے گھر پر تھے بیٹے کے ساتھ تھے انہوں نے جب پوچھا کہ مجھے آپ کیوں حراست میں لے رہے ہیں تو بعد میں پولیس نے بتایا کہ آپ کے اوپر آپ کی مدر ان لاؤ یہ مدرٹا اور آپ کی اپنی جو نیز ہے آپ کی وائف کی سسٹر کی چھے سال کی بیٹی اس کے ساتھ ریپ کرنے کا چارج ہے وہ کہتا رہا کہ میں بے قصور ہوں میں تو وہاں گھر پہ بھی نہیں گیا اور اس کے گھر اور اس کے گھر سیکھی جو دوری تھی وہ قریب چالیس میل فورٹی مائلز پھر اس نے ٹائم پوچھا کب کا ہوا تو اس نے کہا کہ اس وقت میں ایک بار میں تھا اور کئی لوگ تھے جنہوں نے کہا ہاں بار میں ہے لیکن اب ادھرگ کی گواہوں اور ویٹنس کو دیکھیں یا پھر اس کرائیم سین کے ویٹنس کو دیکھیں یہ پولیس کے لیے اُلجھن کی بات تھی پھر پولیس نے کہا کہ نہیں ویٹنس ہے ہمارے پاس اس کرائیم کی اس لئے ہم اس چھ سال کی بچی کے بیان پر زیادہ بھروسہ کریں گے بعد میں کمرے کی پوری سب کرائیم سین کو جو ہے جانچا گیا چھ سال کی بچی کے کپڑے تمام چیزیں فوراں سیکھ جانت کے لیے رکھی گئیں سین آف کرائیم سے جتنی بھی چیزیں بھی ان سب کی جانت کے لیے رکھی گئیں لیکن اس وقت جو ڈی ای نے اور باقی چیزیں ہوئیں اس میں الکن سے ایک بھی چیز میچ نہیں کی اس کی موجودگی اس کرائیم سین پر کہیں سے ظاہر ہی نہیں ہوئی نہ ثابت ہو اب اس کو بھی لے کے وکیل نے کہا لیکن کہا گیا کہ نہیں ہمیں ڈی ای نے یا سائنٹیفک ایویڈنس بے اس کیس کو نہیں کھڑا کر رہے ہیں ہمارے پاس ایک وٹنس ہے جو زندہ ہے اور جو خود وکٹم ہے اور اس نے قتل ہوتے دیکھا اور جس کا ریپ ہوا ہے اور اس نے پہچانا آئے اس آدمی کو اس لئے میری نظر میں یہی گنہگار ہے عدالت نے اس چشمدیت ایک چھے سال کی معصوم بچھی اور اس کے بیان کے آدھار پر کلیرنس ایلکنس کو لائف ایمپریزمنٹ کی سزا دے دی اس شرط کے ساتھ کہ دو ہزار باون ٹو تھوزن فٹی ٹو سے پہلے وہ پی رول بے پی بہار نہیں آئے گا اب ادھر ایک شخص کو سزا ہو گئی اب ادھر اس کی بیوی ہے میلینڈا جو اپنی ماں کو کھو چکی جس کی بہن کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور جس کا پتی جیل چلا گیا ہے اس نے اپنے پتی سے پوچھا کہ سچ بتا تم نے یہ سب کیا ہے اس کے پتی نے کہا کہ میں سچ میں نہیں جانتا ہوں پھر اس نے بتایا کہ میں وہاں باہر میں تھا ان لوگوں نے بھی گواہی دی اتفاق سے تب وہ کیمرے ویمرے وہاں پہ اس کی موجود کی ٹائمنگ کے نہیں تھے میلینڈا کو پتا نہیں کیوں لگا کہ اس کا پتی بے قصور ہے اس نے تمام کوشش کی کہ اس کو عدالت سے ہر جگہ سے لیکن عدالت نے نہیں مانا اور اسے سزا سنا دی اب میلینڈا ادھر اپنے دو بیٹے اس کے باپ کے اوپر اس کے ہی مطلب نانی کے قتل کا الزام اور اس کی کزن کے ساتھ ریپ کا الزام وہ بچے بھی عجیب کشم کشم جی رہے ہیں اور میلینڈا ادھر اس کے دنیا ہی اجڑ گئی ماں کی موت ہو چکی بہن کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا اور بہن اس کو بھی ذمہ دار مانتی ہے اور بہن نے اور اس کے ہزبن نے بھی اس سے مو پھیڑ لیا پورا تمام رشیدار اور اس کے جاننے والے میلینڈا اس کے پتی اور اس کے بچوں کی طرف سے انہوں نے آنکھیں پھیڑ لی اور ان لوگوں کو ہی گناہگار اور قصوروار ماندے لگیں یہاں تک کہ اب بہنوں کے بیچ بات چیت بھی بند ہو گئے اگر کبھی میلینڈا گزرتی اور بہن سے نظریں ملتی تو وہ نظریں پھیڑ لیتی گھر آنا جانا بند ہو گیا لیکن میلینڈا کو لگا کی نہیں اس کا پتی بے قصور ہے اس نے تمام جب کوشش کر لی اسے لگا کی نہیں اپنے پتی کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے اسے خود کچھ کرنا پڑے گا اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ اس کیس کی چھانبین وہ خود کرے گی اس کے بعد سب سے پہلے کہ اگر اس کا پتی قاتل نہیں ہے ریپ اس نہیں ہو تو پون ہو سکتا ہے اس نے لمبی چھانبین کی جو اس وقت کی کیس فائل تھی پولیس کے جو ریپورٹس تھے عدالت نے جو ججمنٹ میں کہا ان سب کے سٹڈی کی پھر وہاں کے جو لوکل جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا پڑوسی ان سب کو کرنے کے بعد اس نے کل بارہ لوگوں کو شوٹ لسٹ کیا بارہ نام لکے اس نے کہ یہی بارہ لوگ ہیں جو اگر اس کا پتی قاتل نہیں ہے تو یہی قاتل انہی میں سے کوئی ایک ہوگا اب اس نے بارہ لوگوں کے لسٹ نکالے جن کا گھر آنا جانا تھا جو فیملی کو جانتا تھا اور اسے لگا کہ جن کے بھیہیوی رجیب سے تھے بارہ لوگوں کے لسٹ نکالنے کے بعد اب اس نے کہا کہ ان بارہ کے بارہ لوگوں کے اگر اس کو ڈی این اس سیمپل مل جائے تو پھر وہ جو آل ریڈی رکھا ہوا کرائم سین کا سیمپل اور اس سے میچ کر جائے کیونکہ اس کے ہزبن کا میچ نہیں کیا تھا تو کام بن جائے گا لیکن اب کام مشکل تھا بارہ لوگ ان کے سیمپل کیسے لے لیکن میلینڈا نے کہا کہ اب اسے کرنا تو ہے اس نے ان بارہ میں سے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ فلٹ کیا وہ کبھی بار جاتی کبھی پپ جاتی کبھی کہیں گھومنے چاہتی ان کے قریب آنے کا دکھاوا کرتی اور اس دوران میں کسی کے سگریٹ کے بٹ کسی کے بال یہ ساری چیزیں وہ کلیک کرتی اس میں وقت لگا اسے لیکن اس نے ان بارہ لوگوں کی قریب قریب چار پانچ سال لگ گیا ہے ان ساری چیزوں میں کلیک کرتے کرتے وہ کلیک کرتی اور اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ کب تک یہ ثبوت زندہ رہیں گے کتنے دن کے بعد اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا لیکن وہ کلیک کرتی پھر ایک باکس میں رکھتی اور اس باکس کو گھر کے اندر لاکر فریزر میں ڈال دیتی تو ایسے بہت سارے دھیرے دھیرے اس کا جو فریزر تھا وہ ایک طرح کا لیبوریٹری بن گیا سارے سیمپل وہ اس میں ڈالنا شکر دیتی ہے سارے سیمپل وہ رکھتی ہے چار پانچ اب چھے سال بید گیا ہے انٹھانوے سے دو ہزار چار آ گیا لیکن اسے اب یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ ان سیمپل کا ڈی اے نے کیسے کر رہا ہے ایک تو وہ ایک کنوکٹڈ کی وائف ہے اور کوئی اس کا سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو اسے لگا کہ یہ بارہ لوگوں کو شوٹلیس بھی کیا ان بارہ کے بارہ لوگوں کے سیمپل بھی اس نے بہانے سے فلٹ کر کے ان کے قریب جا کر کلیکٹ کر لیا سیمپل اپنے پاس رکھ لیا لیکن اب آگے کیسے بڑھا جائے تب اسے اس کی ایک دوست جو اس کی مدد کر رہی تھی اس نے کہا کہ تم ایک کان کرو اس کے آگے کی جانکاری تمہیں ہے نہیں تم ایک پرائیوٹ ڈیٹیکٹر ہائر کرو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر اس نے ایک پرائیوٹ انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا اور اس کو ساری کہانی بتائی اسے بھی لگا کہ اس لیڈی میں کیا حوصلہ ہے تب اس نے کہا کہ دیکھو اب آگے بڑھنے سے پہلے جو اس کیسے سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے وہ بچی جس نے گواہی دی تھی اور جس کی گواہی پر تمہارے پتی کو سزا ہوئی ہے اب وہ بچی بھی چھ سال کی اس وقت تھی اب بارہ سال کے قریب ہو گئے اب لیکن اس بچی تک کیسے جائے کیونکہ بہن نے مو پھیر رکھا تھا رشتہ کچھ بچا نہیں تھا بہت اسے لگا کہ اپنے پتی کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے جھپنا بھی پڑا تو پڑیں گے پھر وہ کسی طرح سے اپنی بہن کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے پھر بہن کو کہتی ہے کہ دیکھو جو کچھ ہوا ہم دونوں بہنیں ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے پھر بہن کو بھی لگتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ برا کیا اگر پتی نے کیا تو اس کا کیا قصور ہے بہن بھی اب مان جاتی ہے اب وہ بہن اور اس کی اس بچی کے ساتھ ملنا شروع کر دیتی ہے پھر کرتے کرتے ایک روز بچی سے پوچھتی ہے کہ چاہیے بتاؤ تم نے دیکھا تھا کہ تمہارے انکل الکنز تھے تب وہ کہتی ہے کہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے وہ جو آنکھیں دیکھی تھی میں نے وہ نیلی نہیں تھی بلو نہیں تھی بلکہ ڈارک تھی اور میں نے کچھ سیکنڈ کے لیے دیکھی تھی جب وہ کھڑا ہوا اور اس نے ایک طرف پلٹا اور کمرے میں اندھیرہ تھا تو آنکھیں چمکی لیکن وہ آنکھیں بلو نہیں تھی اچھا الکنز کی آنکھیں بلو تھی اب جب اس نے کہا کہ دوسری لین اس نے کہا کہ میں اب مجھے لگتا ہے کہ میں صحیح صحیح شاید نہیں بتا پاتا ہی یا بتا پاؤں گی کہ واقعی اس رات انکل آلکنسی گھر آئے تھے اب جب یہ بات پتا چلی تو دونوں بہنوں نے دیکھا اسے اب وہ بارہ سال کی ایک سمزدار بچی ہو گئی تھی تو انہیں لگا اس کا یہ بیان کافی کارگر ہوگا تب کسی طرح میلینڈا نے اپنی بہن کو سمجھایا اور اس بھٹی جی کو بھی وہ تیار ہو گئی اب اس نے اپنے انویسٹیگیٹر کے ذریعہ ایک جو وکیل کو ہائر کیا اور کہا کہ اس کیس کا ٹرائل ری اوپن کیا جائے تو عدالت میں جب برضی دی گئی تو پوچھا کیوں تو اس نے کہا جو وٹنس ہے اس کو کنفرم نہیں ہے کہ وہ واقعی الکنس تھا کیونکہ اس نے نئے خلاصے کیے لیکن وہاں پر سرکاری وکیل اور رو بیچ میں آگئے کہ اس میں ساری سزا ہو چکی ہے اور اس بچی نے بیان دیا تھا گواہی دی تھی اسی کے ادھار پر ہوا اور انہوں نے نئے الزام لگا دیا کہ اب اس بچی کو دباؤں ملا کر اس سے یہ بیان بدلوایا جا رہا ہے تو اس لئے اس کیس کے ٹرائل کے ری اوپن کا کوئی مطلب نہیں بنتا یہ ساری محنت بیکار گئی عدالت نے منع کر دیا کیس کو دوبارہ کھولنے سے اب یہ سب کچھ ختم ہو گیا کہ اب کیا کریں لگا کہ اب میلینڈا پھر سے ہار گئی ہے اب قریب چھ سال بھی چکے تھے چھ سال سے بھی زیادہ ہو گئے تھے لیکن اسی دوران میں ایک روز میلینڈا بس میں جا رہے تھی کام کے سلسلے میں جب وہ بس میں جا رہے تھی تب ہی اسے ایک اقبار ایک شخص پڑھتا ہوا اپنے کو پیسنجر نظر آیا وہ اقبار ایک اہویو کا نیوز پیپر تھا لوکل نیوز پیپر تھا اور اس میں ایک سٹوری چھپی تھی جو ریپ سے ریلیٹڈ تھی اور اس میں دو تصویریں چھپی تھی اب چونکہ بچوں کے ساتھ ریپ اور ایسی چیزیں ہیں اب ادھر میلینڈا کو یہ بھی ہے کہ کون ہو سکتا ہے تو ہر جو بچوں کے ساتھ ریپ کرے اس کے بارے میں وہ اسٹڈی کیا کرتی تھی تو جب اس نے اس کو پڑھا تو اس میں دیکھا کہ ایک نام ہے ارمن اور اس کے ساتھ ایک اور بندے کا نام ہے دو لوگوں کے نام ہے اور یہ دونوں کئی بچوں کے ساتھ ریپ کرنے کی الزام میں پکڑے گئے تھے بلکہ ان میں سے ایک تو وہ تھا جو اپنی ہی فیملی کے بچوں کے ساتھ بھی ریپ کرنے کا ملزم تھا اس کا نام ٹونیا تھا جب ان دونوں کے بارے میں اس نے پڑھا تو اس نے پھر وہ اقبار خریدا گھر آئی اور اس نے بہت سارے ریسرچ کر رکھے تو اس وقت اب اس نے ان دونوں کے بارے میں سرچ کرنا شوٹیا تو بارہ لوگوں کے نام تھے اس میں اس بندے کا نام نہیں تھا جو اس نے اقبار میں پڑھا تھا اسے لگا کہ ان سے کوئی کلو ملے لیکن جب وہ آئی اور پھر اس نے سٹڈی کی ان دونوں کے بارے میں اور ان کے کرمینل ریکارڈ نکالنا شروع کیے تو ایک ایڈریس پہ اس کی نظر پڑی اس نے دیکھا کہ جو ارل من ہے وہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جون کے مہینے میں سیم اس گھر کے برابر والے گھر میں رہا کرتا تھا جس میں اس کی ماں جوڈیت جونسن رہا کرتی تھی اتنا ہی نہیں جب اس نے اور اپنی کیس فائل کھولی ہزبنڈ کی تو دیکھا کہ جو اس کی بھتیجی نے بیان دیا کہ جب وہ اگلی دن صبح ہوش میں آئی اور اس کے بعد اس نے ایک پڑوسی کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور پڑوسی نے پہتالیس منٹ تک کوئی ریاکشن نہیں دیا اس کو کھڑا کر کے رکھا وہ پڑوسی کوئی اور نہیں بلکہ یہی ارل من تھا اب جب یہ اس کے سامنے خلاصہ ہوا کہ نیبر وہ تھا پھر اسے لگا کہ اس وقت ایک آدمی جو ایک بچی اپنی عبیتی بتا رہی ہے بتا رہی ہے کہ میری نانی کی حالت کیسی ہے اور اس کی حلیہ دیکھ کر یہ کوئی گھبرا جائے وہ شخص پیتالیس منٹ تک اس کو انتظار کیسے کرا سکتا ہے اس وقت پولس نے کیوں پوچھتا ات نہیں کی اب جب یہ دونوں چیزیں آئیں تب اس نے اپنے پرائیوٹ انویسٹیگیشن سے اس کو شیئر کیا اب اس کے بعد اس نے بھی کہا کہ یہ نئی چیز ہے اب جب شیئر کیا تو اسی دوران میں اس کو ایک اور چیز پتا چلے گی کچھ وقت پہلے المن ٹرافک وائلیشن کے کیس میں پکڑا گیا تھا اور اس سے پہلے بھی وہ کئی بار جیل جا چکا ہے چائلڈ ابیوز انہیں سب معاملوں میں تو پکڑا گیا اور وہ اس وقت جیل میں ہے اور اتفاق سے اسی جیل میں ہے جس جیل میں اس کا پتی ہے یعنی کہ الکنس بند ہے اب یہاں سے میلینڈا نے سوچنا شروع کیا اس نے اس کے پرانے جو کیس فائل تھے پولیس کے وہ ریکارڈ کرنا نکالنا شروع کیا تو پتا چلا کہ جب جون نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جوڑی کا مدر ہوا تھا اس کے کچھ ہفتے کے بعد بھی المن کو پکڑا گیا تھا اور تب بھی ایک ٹرافک وائلیشن کے الزام میں ٹرافک پولیس نے پکڑا تھا اور اسے جب پکڑنے کے بعد جیل میں بھیجا گیا تو اس کے جیل میں کوئی آیا جو کوئی نوٹس دینا تھا تو اس نے پھر پوچھا جو پہلی لائن تھی اس کی جو ریکارڈ پہ تھا وہ پیپر میں کہ کہیں آپ ہمیں جوڑی جونسن کے مدر کیس میں تو ایرس کر کے نہیں لائے ہو پولیس والوں کو نہیں معلوم پولیس نہیں پوچھی اور وہ کہہ رہا لیکن تب بھی پولیس نے اس کی اس لائن پہ دھیان نہیں دیا کہ ایک آدمی کو ٹریفک کے میلیشن کے لئے پکڑا جا رہا اور وہ کہاں کہہ رہا کہ مجھے اس کے مدر کیس میں تو نہیں لائے ہو تو اس کا کیا لینہ دینا ہے اگر وہ بھی جانچ ہوتی تو شاید اس وقت ایکسپٹ کر لیتا تھا تو ایک طرح سے ہاف ایکسپٹنس تھا اس کا ہے مان رہا تھا کہ کہیں اس میں تو نہیں لے آئے لیکن پولیس اس کیس کو اور الگ کیس کی طور پر دیکھ رہی تھی تو جب یہ سب کچھ پتا چلا تو پھر میلینڈا جیل پہنچتی ہے اور اپنے پتی سے ملتی ہے الگن سے اور کہتی ہے کہ تمہاری جیل میں ایک ارمان نام کا شخص بند ہے تو بولا ہاں میں جانتا ہوں ابھی آیا اور ہماری جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے پورا یقین ہے کہ جس شخص کو میں ڈھونڈ رہی ہوں جو میری ماں کا قاتل ہے جو میری بھتی جی کا بلادکاری ہے وہ یہی ہے کیونکہ یہ اس دن یہی پڑوس میں تھا اور 45 منٹ تک یہ وہیں کھڑا تھا کسی طریقے سے تم مجھے اس کے ڈینے سیمپل لاکر دے دو اس نے کہا وہ سگرٹ پیتا ہے تم اس کے سگرٹ کے بٹس اگر مجھے دے دوگے تو شاید کام آ جائے گا اس نے کہا میں تم سے کہنے سے پہلے میں اپنے لیول پر ٹرائی کر رہی تھی جب اسے پتا چلا کہ یہ جیل میں بند ہے تو میلینڈا نے ارمان کو خط لکھنا شروع کیا اور وہ ایسے لفافے میں خط لکھتی تھی اور اس کے اندر ایک انویلپ بھی بھیجتی تھی تاکہ وہ ریٹن اگر جواب دے تو وہ ان پہلے آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں وہ جو آیا کرتا تھا جس کو آپ سلاہیوہ سے تھوڑا گیلا کرتے ہیں اور پھر اس کو آپ بند کر دیتے ہیں تو اس کے یہ تھا کہ اگر اس نے کبھی اس کے لیٹر کا جواب دیا وہ ایک طرح سے فلٹ کر کے لیٹر لکھ رہی تھی تو سلاہیوہ کے تھرو تو اس کا وہ ڈی این ای سیمپل اس کے ہاتھ لنگ جائے گا لیکن بدقسمتی سے جو ملینڈا تھی اس کے ایک بھی لیٹر کا جواب علمن نے جیل سے نہیں دیا اب اس کے بعد اس نے اپنے پتی سے کہا اس نے کہا ٹھیک ہے میں ٹرائی کرتا ہوں ایک روز اتفاق سے یہ لوگ ایک ہی جگہ پر سگرٹ پی رہے تھے سگرٹ پینے کے بعد جب ایسٹرے میں انرلمن نے وہ سگرٹ رکھا بڑ تو اس نے ایک اس کا وہ اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد وہ چپ چاپ سے اپنے کم سیل میں آتا ہے وہاں ایک پیپر میں رپیٹتا ہے اور بائیبل کے اندر رکھ دیتا ہے بائیبل میں رکھنے کے بعد قریب ایک ہفتے تک وہ بائیبل کے اندر ہی وہ وہیں پڑا ہوتا ہے ایک ہفتے کے بعد پھر وکیل ملنے آتا ہے وہ بائیبل کے تھرو اس سگرٹ کے بٹ وہ جس میں کی ایک ڈی این ای سیمپل ہے کی کام ہو گیا اور اس کا جو ڈی این ای سیمپل ہے شاید اس سگرٹ میں اب وکیل کے ہاتھ لگ چکا تھا اس کے بعد اس پرائیوٹ انویسٹیگیٹر کے تھرو پھر یہ لوگ لیب پہنچتے ہیں اور لیب جانے کے بعد اب اس کا ڈی این ای سیمپل اور اس وقت جو کرائیم سین سے برامت ہوا تھا جس میں اس چھ سال کی بچی کی پینٹی بھی تھی وہ ساری چیزیں سہج کا رکھی ہوئی تھی ان سے اب اس علمن کی جو سگرٹ کا وہ تھا اس کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے اور جو ریزلٹ آتا ہے ڈی ایرے کا 99.9% میچ کر جاتا ہے تو یہاں پہ کوئی گنجائشی نہیں بچتی جیسی یہ میچ کیا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ کرائیم سین پر علمن اس 6 جون 1998 کو موجود تھا اور جوڈی کا قتل اور اس بچی کے ساتھ ریپ اسی نے کیا جیسی اس ڈی ای نی کی ریپورٹ عدالت کو سونپی جاتی ہے پھر عدالت بھی چکے ڈی ای نی کے اس ریپورٹ کو آپ کریں نہیں سکتے چیلنج تو عدالت نے مانا اپنی غلطی اور غلطی ماننے کے بعد آخر کار عدالت نے علمن کو قریب 7 سال تک جیل میں رکھنے کے بعد 15 دسمبر 2005 15 دسمبر 2005 کو بری کر دے اور پہلے سے ہی جیل میں بند علمن پر اب دو نئے چارجز لگائے ایک جوڈی جونسن کے قتل کا اور دوسرا اس 6 سال کی بچی کے ریپ کا اس کے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا اور علمن کو جو توٹل ہے قریب مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ 92 years کا نہیں ہو جائے گا 92 سال کا تب تک اس کو پیرول بھی نہیں ملے گا وہ جیل کے اندر رہے گا اور علمن کی عمر قریب قریب اس وقت جب یہ ہوا تو 45 یا 44 سال کے آس پاس تھا تو 92 years جب اس کی عمر ہوگی تب وہ پہلی بار جیل سے باہر آئے گا تب تک وہ جیل کے اندر رہے گا لائف ایم ٹریزمنٹ عمر قید کے اس کو سزا دی گئی ہے یعنی اب یہ مان کر چلیے کہ فی الحال وہ جیل سے اب باہر نہیں آئے گا تو در علمن کو سزا ہوئی ادھر 7 سال کے بعد کلیرنس الکنس اپنی بیوی کی محنت کی وجہ سے جیل سے باہر آیا بائزت بری ہو کر پوری فیملی خوش میلینڈا کی بہن کو بھی اب افسوس ہوا پھر ایلنگ سے پوچھا گیا کہ یہ جو 6 سال کی بچی نے گواہی دی جس کی ویسے آپ 7 سال اندر رہے ہیں آپ کو اس سے کوئی گلاہ تو نہیں اس نے کہا وہ بچی تھی اور میرے لیے بچی ہے تو کلٹیاں ہو سکتی ہیں پرام فیملی ہیں یہ سب کو چلتا رہا کچھ وقت کے بعد تھے اتفاق سے میلینڈا اور ایلکنس جس کے لئے انہوں نے اتنی لڑائی لڑی دونوں میں ڈیورس ہو گیا دونوں الگ ہو گئے لیکن بچے دونوں کے ساتھ رہتے ہیں باری باری اور ابھی ان کا حال ایک انٹرو ہوا ہے تھا دونوں بے شک ڈیورس لے چکے ہیں دونوں نے سہمتی سے لیے لیکن کہتے ہیں کہ ڈیورس لینے کے بعد دونوں بہت اچھے دوست ہیں آج بھی ایلکنس اپنی بیوی کی اس احسان کو کبھی نہیں بھولتا اور میلینڈا اپنے پتی کی کہ وہ بے قصور تھا اس بات کو کبھی نہیں بھولتی تو بے شک اب دونوں پتی پتنی نہیں رہے دونوں ایک دوست ہیں لیکن آج بھی ایک دوسرے کے سمپرک میں ہیں اور خوش ہے اور پورا پریوار اب ایک ہے تو یہ تھی کہانی ایک ایسے شخص کی جسے عدالت پولیس قانون انصاف سب نے گناہگار مانا عمر قید کی سزا دی اور جو شاید ٹو تھوزن ففٹی ٹو تک جیل کے اندر رہتا ابھی دئیس ہے لیکن سات سال کے اندر بہار آ گیا کیوں؟ کیونکہ اس کی بیوی نے اس مرڈر کیس کو سلجھایا اس کو سلجھانے کے لیے اس نے اپنے گھر کے فریج تک کو لیبریٹری میں تبدیل کر دیا لوگوں کے جا کر الگ الگ ڈی اے سیمپل کس کس حالات میں اس نے کلیکٹ کی صرف اس لیے کہ اس کے پتی کو انصاف مل سکے اور آخر میں وہ جیتی تو یہ تھی کہانی کبھی کبھی ایسی کہانی سن کر من کو اچھا بھی لگتا ہے تو کہانی میں اتنا ہی لیکن کہانی ختم کروں اس سے پہلے وہی اتنا سلسلہ آج ریخہ سنگی کا جرم دین ہے تو ہیپی برڈے ریخہ جی اور یہ شویتہ نے بھیجا ان کی ممی ہے ساتھی اوسی نام پارو ان کا بھی آج برڈے ہیں یہ ایرونہ چل پردیش سے ہیں تو ہیپی برڈے اوسی نام اور ڈیکن یومگام نے بھیجا ہے پنکو وچ کا بھی آج برڈے ہے تو ہیپی برڈے پنکو اس کے علاوہ راحل گپتہ کا بھی آج جنم دین ہے ہیپی برڈے راحل اور راکیش کمار گپتہ کے بیٹے ہیں یہ سورج یادب کا بھی آج جنم دین ہے ساتھی شہانہ احسان ان کا بھی آج برڈے ہے تو ہیپی برڈے شہانہ اور یہ احسان اکبر ان کی وائف ہیں بلکہ ان کا برڈے کل ہے اور کل کہانی ہوتی نہیں تو ایڈوانس میں ہیپی برڈے اس کے علاوہ سمیت ان کا بھی آج جنم دین ہے تو ہیپی برڈے سمیت اور یہ امروتہ نے بھیجا ہے وشال لہری ان کا بھی آج جنم دین ہے تو ہیپی برڈے وشال لہری جی اور یہ مونکہ جی کے پتی ہیں واران اسی سے ہیں اور بی ایچ او میں پروفیسر ہیں ساتھی مندیپ کور سنگھ اور ملیکلی ان دونوں کی انیورسری ہے آپ دونوں کو بہت مبارک بہت ہی کاؤنگریٹس اور یہ یو ایسے بھی رہتے ہیں ہیمنت اجابے تینکیو سو مچ ہیمنت کل کی جو تیہار آئی ایس کی کہانی سنائی تھی آپ کو ان میں سے اس کہانی کی فرمائش کرنے والوں میں سے ایک ہیمنت بھی تھے ساتھی اپرنا گھوش اپرنا جی میں دل سے معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ سے میں نے ایک کہانی سنائی تھی بھی حال میں جس میں میں نے آٹیسٹک کوئی بیماری کئی بار بولا تھا میں نے اور جبکہ یہ بیماری نہیں ہوتی ہے اور جن جن لوگوں کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچی میرے اشب سے میں ان سے دل سے معافی مانگتا ہوں سوری بولتا ہوں کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جن کے گھر میں ایسے بچے ہوتے ہیں اور پھر میری اس بات سے یا اس چیز سے ان کا دل دکھاؤ گا تو اس کو ایسے سمجھ لیجے کہ شاید میری جانکاری بہت کم تھی اس چیز کو لے کر اور اس سبجک پہ اتنا مطلب مجھے اور زیادہ بہتر طریقے سے پتہ کرنا چاہیے تھا تو انجانے میں یہ ہوگی تو اپرنا جی اچھا ہوا آپ نے اس طرف کم سے کام آپ کے بہانے اور بھی جو لوگ ہیں جن کو بہت سارے لوگوں نے شاید نہیں کہا ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے ملند مشہ آج کی جو کہانی میں نے آپ کو سنائی اس کی فرمائش بھی انہوں نے کی تھی تو تھینکیو ملند صاحب آپ کی ویسے باقی لوگوں نے سن لی پونم جین تھینکیو ان کا بھی راجش یادف تھینکیو آپ کا بھی بلکہ روپیش یادف گڑنش بھرت جادف تھینکیو ان کا بھی پردیپ کمار تھینکیو اور انہوں نے کہا کہ زندگی میں کل کی کہانی پر کوئی بھی انسان کوئی بھی امتحان کتنا مشکل کیوں انہوں نے پاس کر سکتا اگر اس کے اندر تین چیزیں ہوں بہت اچھی لینکہ انہوں نے دھر دھرتا اور نشتھا یہ تین چیزیں ہوں تو پھر سب کچھ آسان ہے انمول اگر وال انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے اجائے پرووال تھینکیو سو مچ اور ایک کہانی آپ کی اٹکیویے جلدی سناتا ہوں آجے بھائی ساتھی سندیش بھنڈاری سنیتا شرما جوتی شرما اور مونی تھینکیو آپ لوگا بھی تو کہانی میں آج اتنا ہی میچ انٹرسٹنگ موڑ پر ہے حالانکہ اگر کچھ اولٹ پولٹ نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے یہ ڈرو کی طرف میچ بڑھ رہا ہے تو کل سنڈے ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا تھینکیو بیری مچ